اسلام علیکم وائیڈ ویژن کی نئی سیریز ہسٹری آف پاکستان میں خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے عیوب خان کا دور حکومت عیوب خان کا دور حکومت پاکستان میں مثالی دور حکومت تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں زراعت میں اور سنت میں پاکستان نے مثالی ترقی کی اور یہ ترقی کی مثال ابھی تک مختلف حکومتیں دیتی رہتی ہیں ساکت اکتوبر انیس سو اٹھاون کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشلہ نافذ کیا اور عیوب خان کو چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جب عیوب خان کو اندازہ ہوا کہ سکندر مرزا کی تمام طاقت اسی کی وجہ سے ہے لہٰذا اس نے چھبیس اکتوبر کو سکندر مرزا سے استیفہ لے کر اسے لندن بھیج دیا اور خود ستائیس اکتوبر کو ملک کا صدر بن گیا اور تمام طاقت کا مرکز و محور بن گیا اگر دیکھا جائے عیوب خان جمہوریت اور سیاستدانوں سے نفرت کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام اتنی باشور نہیں کہ اپنے لیے بہترین حکمران چن سکے یہی وجہ ہے کہ اس کے دور حکومت میں ایبڈو اور پرودا جیسے قوانین ابھی تک مشہور ہیں یہ تمام کالے قوانین جب بھی سیاستدانوں پر کوئی بھی حکمران قدوغل لگاتا ہے تو انہی قوانین کی یاد آتی ہے پھر عیوب خان نے اپنے دور میں سیاسی ایکٹیوٹیز کا آغاز بیسک ڈیموکریسیز سے کیا نائنٹین فٹی نائن میں بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم مطارف کروایا اس کے تحت چالیس ہزار نمائندے ایسٹ پاکستان سے اور چالیس ہزار نمائندے ویسٹ پاکستان سے چنے جاتے ان نمائندوں کا کام ایک تو الیکٹورل کالج کا تھا جو قومی اسمبلی کے میمبرز کو چنتے وزیراعظم اور صدر کو چنتے اور پھر اس کے بعد یہ نمائندے بلدیاتی سطح پر بھی کام کرتے تھے ایوب خان نے انیس سو باسٹھ میں پاکستان کا دوسرا آئین دیا جسے ون مین شو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انیس سو پینسٹھ کے الیکشنز میں ایوب خان نے مختلف حربے اختیار کر کے فاطمہ جناک کو شکست دی اور سکسٹی فور پرسنٹ بوٹ لے کر ملک کا دوسری دفعہ صدر بڑا آگے ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کے دور حکومت میں کیا کیا ترقی ہوئی وہ کون سے اقدامات تھے جنہوں نے پاکستان کو اس وقت کا ایشین ٹائگر بنا دیا معاشی ترقی کے لحاظ سے پہلا قدم ایوب خان کا انڈیا کے ساتھ پانی کا تنازوہ حل کرنا تھا انیس سو ساٹھ میں صدر ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ انڈس وارٹر ٹریٹی سائن کیا اس کے تحت پاکستان کے چھے دریاؤں میں سے تین دریاؤں کا پانی انڈیا کو دے دیا گیا اور تین دریاؤں کا پانی پہ پاکستان کا حق تصور کیا گیا تین دریاؤں جو انڈیا کو دیئے گئے وہ دریاؤں راوی دریاؤں ستلج اور دریاؤں بیاس تھا جبکہ پاکستان نے دریاؤں چناب دریاؤں جہلم اور دریاؤں سندھ اپنے پاس رکھے ایوب خان نے ورلڈ بینک اور دنیا کے دوسرے اداروں کی مدد سے پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام اسٹیبلش کیا اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف ڈیمز بھی بنائے پھر ایوب خان کے دور میں پانچ سالہ منصوبہ انتہائی کامیابی سے مکمل ہوا یہ منصوبہ انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو پینسٹھ کا ہے اس دور میں پاکستان نے اپنے پانچ سالہ منصوبے کے تمام اہداف و مقاصد مکمل کیے اسی دور میں منگلہ ڈیم اور وارسک ڈیم بنا جبکہ تربیلہ ڈیم جو ہے جس کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی وہ بٹو کے دور میں انیس سو تیہتر میں جا کر مکمل ہوا پھر ایوب خان کے دور میں ہی پاکستان نے زراعت میں خودمختاری حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پانچ سالہ پلین اس میں پاکستان نے ساٹھ سے ستر پرسنٹ حد تک اپنے اہداف کو حاصل کیا یہی وجہ تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایون ساؤتھ کوریا سنگاپور اور دنیا کے دوسرے ممالک پاکستان کے موڈل کو کوپی کرنے کے لیے پاکستان میں آتے اور پاکستانیوں سے سیکھتے تھے اور یہی دور تھا کہ پاکستان کی ترقی اس میراج پہ تھی کہ پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو بھی کرزا دیا اور اس دور میں پاکستان کی جی ڈی پی گروت چھے پرسنٹ سے زائد تھی یاد رکھیں کہ ایوب خان کا دور حکومت دس سال اور چھے ماہ پر مشتمل تھا اور یہ ان دس سالوں کی ایورج گروت چھے تھی جو کہ پاکستان کی اب تک کی تاریخ کی سب سے زیادہ گروت تھی ایوب خان کا زیادہ تر مرکز جو ہے وہ تین شعبے تھے جن کی وہ ترقی وہ چاہتا تھا کہ ان میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو نمبر ایک زراد دوسرے نمبر پر سنت اور تیسرے نمبر پر کرپشن فری ملک زراد کے بارے میں ایوب خان جانتا تھا کہ پاکستان زرائی ملک ہے اور زرائی خود انحساری کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایوب خان نے پاکستان کا بہترین نہری نظام اسٹیبلش کیا اور پھر اس کے ذریعے پاکستان کو زرائی لحاظ سے خود انحسار بنایا پھر اس کے بعد سنتی شعبے میں جو ہے پاکستان نے ترقی کی لیاقت علی خان کے دور میں بننے والا ادارہ پی آئی ڈی سی پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کورپریشن کے ذریعے ایوب خان نے پاکستان میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری بنا کر نیجی شعبے میں ٹرانسفر کی اور یوں ایک بزنس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کریئٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان نے سنتی لحاظ سے مثالی ترقی کی اس کے علاوہ پاکستان نے یہی ایوب خان کا دور تھا جس میں پاکستان کے مختلف اداروں نے اپنی پیک پر ترقی کی ان میں پی آئی اے کا ادارہ اور وابدہ کا ادارہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے پی آئی اے کے ادارے نے اس حد تک ترقی کی کہ پی آئی اے کا ادارہ اس وقت پاکستان کے بہترین اداروں میں شمار ہوتا تھا پھر کرپشن فری پاکستان کے لیے کرپشن کی روگ تھام پہ جو ہے کرپشن کی روگ تھام کی اور بلیک منی کو رکا اور اس کے علاوہ جو ہے ملک میں پرائیس کنٹرول سسٹم متعرف کروایا اور یہ ایوب خان کا دور سنتی لحاظ سے زرعی لحاظ سے ہر لحاظ سے جو ہے ترقی یافتہ شمار ہوا بس انیس سو پینسٹ کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کا زوال شروع ہوا اور نائنٹین سکسٹی نائن میں ایوب خان نے استفادے کر صدارت سے الگ ہو گیا یوں پاکستان کے معاشی لحاظ سے سب سے اہم ترین دور کا خاتمہ ہوا ہم نئی ہسٹریو پاکستان کی سیریز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ